جاتا ہے تو طاقت کا جو توازن ہے نا وہ یورپ اور مغرب سے نکل کے براہ راست ایشیا میں آ جائے گا تو اب بتا ہے تین نیوکلئر پاورز ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی ایک طاقت ہوگی تو لہٰذا اسی وجہ سے وہ سارے معاملات کو ناکام کیا گیا تو اب وہ رشیہ یہ کوشش کر رہا ہے جو کوشش عمران خان نے کی تھی اب وہ روس اپنے طور پر پیوٹرن اپنے طور پر کوشش کر رہے کہ کسی ناکسی طریقے سے مشکہ بستہ کے اندر کردار دا کرے اور مسلم دنیا کو اور مسلمانوں کو اکھٹا ہو کر وہ امریکہ کے بڑھتے ہوئے اس جو کردار کو جو مسلمانوں کے خلاف ہے جو مسلم دنیا کے خلاف ہے اور اسرائیل کے اور امریکہ کے جو بڑھتے ہوئے جو اثرات ہیں اس کو مشکہ بستہ میں آنے سے روکا جائے اس کے لیے روس جو اس پر کام کر رہا ہے